سینٹ کی انیس نشستوں پر انتخابات کے لیے پولنگ جاری ایوانے والا کے انتخاب میں چالیس سے زائد امیدوار میدان میں ہے پولنگ شام چار بجے تک جاری رہے گی سینٹرز کے انتخاب کے لیے قوم اسیمبلی پنجاب اور سند اسیمبلیوں میں ووٹ ڈالے جا رکھے گے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اور قائد نون لیک نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا پنجاب اور بلوچستان سے اٹھارہ امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن نے خیبر پکتنخواہ میں سینٹرز انتخابات ملتوی کر دیئے پولنگ املا صوبائی اسیمبلی سے انتخابی سامان لے کر واپس چلا گیا انتخابات ملتوی کروانے کی درخواست اپوزیشن کے احمد کریم کنڈی نے صوبائی الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرائیں جس میں موقع اختیار کیا گیا کہ ہمارے پچیس ارکان سے ابھی تک خلف نہیں لیا گیا الیکشن ملتوی کیا جائے خیبر پکتنخواہ میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کا الیکشن کمیشن کا تحریری حکم نامہ جاری حکم نامہ چیف چیسٹرز چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں پانچ اپنی کمیشن نے جاری کیا جاری فیصلے کے مطابق خیبر پکتنخواہ اسیمبلی کے نو منتخب اراکین سے غلب نہ لینے پر سینٹ انتخابات ملتوی کیے گئے الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین اور الیکشن ایکٹ کے تحت انتخابات ملتوی کی الیکشن کمیشن کو کپک کے الیکشن ملتوی نہیں کرنے چاہیے یہ تو لیگل مسئلہ ہے اور ہم نے سپر امپورٹ میں آل ایڈی پیٹیشن فائل کر دی اور ہم سمجھتے یہی ہیں کہ آرٹیکل فیفٹی ون کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ نہیں دے سکتے سترہ سیٹیں اپوزیشن کی کی پی کی سمجھے گئے اور سترہ سیٹوں پہ وہ تیس سیٹیں اور معلوم ہیں جو ان کی ہے ہی نہیں تحریک انصاف نے خیبر پختونفا میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی راہنما بیرسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی خیبر پختونفا میں سینٹ انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے مقصود نشستیں ہمارا حق ہے اس سے ہمیں قانونی طور پر محروم نہیں رکھا جا سکتا اسی بھی صورت میں اپنی خواتین کی سیٹیں جو ان کا حق ہے یہ صوبے کی خواتین کا حق ہے کیونکہ لوگوں نے منڈیٹ ان کی پارٹی کو دیئے ان کے لوگوں کو دیئے ان کے نمائندوں کو دیئے ان کا جو حق ہے ہم اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم مقابلہ کریں گے ہم ان کو یہ غیر آئینی طور پر یہ ان لیگہ لوگوں کو ہم یہاں پہ حلف نہیں لینے دیں گے اور ہم انشاءاللہ اپنا یہ حق لے کر دکھائیں گے ہم مقابلہ کریں گے اور آخری حد تک جائیں گے غیر قانونی عراقین کو حلف نہیں لینے دیں گے وزیرالہ خیبر پختونخواہ علی امید گنڈاپور کا اعلان کہا ملک میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے ہماری مقصود نشستیں ہمیں نہیں دی گئی ہماری نشستیں کسی اور پارٹی کو کیسے دی جا سکتی ہے الیکشن کو متنازع بنا کر ہمارا انتخابی نشان چھینہ گیا کیپی میں سینٹ الیکشن ملتوی کرنے کے خلاف بھرپور احتجاج کریں خیبر پختونخواہ اسیمبلی میں آپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عبادلہ کہتے ہیں یا ان کو مانتے ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں یہ صرف ایک قیدی کی ہدایات کو دیکھتے ہیں حکومت کی ہر دربی کی وجہ سے یہاں سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکا سپیکر کسٹوڈین آف تی ہاؤس ہوتا ہے آج کسٹوڈین آف تی ہاؤس غائب ہے یہ بانی پی ٹی آئی کے ٹائگرز بنے ہوئے ہیں ہم کون ہوتے ہیں جو آلپ نہ لے مگر آلپ ہمیشہ قانون سے تابع لیا جاتا ہے ہم بالکل جی ہمیں کوٹ نے آڈر کیا تھا کل آپ کو پتے ہم اس کے ریویو میں چلے گئے تھے کوٹ کے اندر کہ اپوزیشن نے کوٹ کو غلط بیانی سے کام لیا کوٹ اگر پھر بھی ہمیں آڈر کرے گی تو ہم اندر کالب لیں گے سپیکر خیبر پختن قواہ اسمبلی بابر سلیم سواتی کہتے ہیں ادارے حدود سے تجاوز کر رکھے ہیں معاملہ عدالت میں زیر سمات ہے کوٹ کو حقائق سے آگاہ نہیں کیا گیا ہم کون ہوتے ہیں کہ منتخب عراقین سے حلف نہ لے پہلے ہائی کوٹ نے جو آڈر دیا تھا اس کے خلاف نظر سانی کی اپیل دائر کی ہے پشاور ہائی کوٹ اب جو پیسلہ دے گی ہمیں منظور ہوگا پیکر از خود اسمبلی اجلاس نہیں بلا سکتا خیبر پختن قواہ اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر منتخب عراقین سے حلف نہ لینے پر پشاور ہائی کوٹ میں توہین عدالت درخواست دائر عدالتی حکمات کے باوجود عراقین سے حلف نہیں لیا گیا سپیکر اور ڈپٹی سپیکر نے عدالتی حکمات کی خلاف ورزی کی سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے خلاف توہین عدالت کاروائی کی جائے درخواست میں استعداد پشاور ہائی کوٹ نے سینٹ الیکشن کے امیدبار مراد سعید، آزم سواتی، پیسل جاوید، خورمزی شان اور اظہر مشوانی کی کاغذات کی منظوری کے خلاف درخواستے خارج کر دی اپلیٹ ٹریبونل کا پیسلہ برقرار جاسٹس ارشد علی نے ریمارکس میں کہا کہ مراد سعید کے تصدی اور تائد کنندہ خود آروں کے سامنے پیش ہوئے تو دستاقت کیسے جالی ہو سکتے ہیں ہمیں بظاہر اللہ کے کرم سے لگتا ہے کہ ہماری ووٹنگ سٹرنگ کافی زیادہ ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہاؤس میں نا صرف پی ایم ایل این کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ ہم بڑے شکر گزار ہیں دیگر پارٹیز کا پیپلز پارٹی کا اور دیگر پارٹیز کا جو ہمیں سپورٹ کر رہی ہیں ہمارے پاس بوٹوں کی اکثریت ہے امید کرتے ہیں شام تک ہمارے تمام امیدوار کامیاب ہو جائیں گے راہنمانون لیگ مصادق ملک کا کہنا ہے کہ آپوزیشن کا فرض ہے وہ احتجاج کرے نوگ جوگ بھی ضروری ہے پیپلز پارٹی اور دیگر سپورٹ کرنے والی پارٹیوں کے شکر گزار ہیں عالمی سطح پر قیمت بڑھتی ہے تو یہاں بھی تیل کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے سینٹ میں جتنی مطلوبہ تعداد چاہیے ہوتی ہے تو ہمارے پاس بڑی واضح اکثریت ہے ایک نشست کی عامر ولی الدین چشتی میرے ساتھ ہیں ہمارے بہت پرانے دیلینا کارکن ان کی پورا گھرانا ہمارا کارکن یہ انشاءاللہ ہمیں انہیں منتخب کرائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو بقیہ ووٹ ہیں اس سے پہلے کہ آپ پوچھیں میں بتا دوں کہ فیصل وارڈا صاحب جو ہیں جو آداد امیدوار ہیں ہم اپنے بقیہ ووٹ دیں گے ایمکی ایم راہنما پیصل سبز واری نے کہا کہ ایمکی ایم کے پاس سینٹ کی ایک نشست کے لیے ووٹ پورے ہیں کراچی کے نوجوانوں کو چند ہزار روپے کے پیچھے مارا جا رہا ہے وزیر داخلہ سند کہتے ہیں کرائم اتنا نہیں جتنا بتایا جا رہا ہے شہر میں تین ماہ کے دوران پچاس شہری جکیتی مضخمت پر قتل ہوئے وزیر داخلہ کراچی آئیں اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیں میری بات سنیں بارہ سیٹیں جو بارہ میں نے کہتے ہیں بارہ کے بارہ میرے امن و امان کی صورتحال میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب ہماری حکومت تھی اس وقت بھی کوئی اتنی تسلیف اکش حالات نہیں تھے میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ جی ہم بہت اچھی حالات تھے حالات بہتری کی طرف جا رہے تھے پھر آخری چھ مہینے میں پیشلی حکومت کے حالات کچھ خراب ہوئے اس پہ ہم نے کافی ایکشن لیے تھے خاص طور پر کچھے کے علاقے میں پیپلز پارٹی سینٹ کی بارہ نشستیں جیت جائے کی وزیر علیہ السیند مراد علی شاہ کو یقین بولے کراچی میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہے سٹریٹ ٹائم کی وارداتوں پر قابو پانے کے لئے اقتماعات کیے جائیں گے فیصل و آوڈا پیپلز پارٹی میں نہیں ہے آپ اسمبلیاں ڈیزولف کر دیں آپ کا دل چاہے گا آپ سینٹ کا لیکشن نہیں کرا رہے تو اس طرح سے یہ ہو نہیں سکتا اور ان کو فکر جو ہے کے پی کے والوں کو سب سے زیادہ پنجاب کی ہے بھائی اپنی تو دیکھ لو آج بھی دولیوں پر لٹکتے ہیں کے پی کے لوگ آج بھی جو ہے وہ کے پی کے کے اندر نہ تعلیم کی سہولیات ہیں نہ صحت کی سہولیات ہیں اور بات ان کو کرنی ہے پنجاب کے اوپر پنجاب اسمبلی میں اس وقت پولنگ زورو شور سے جاری ہے ہم اپنی تمام نشستے واضح مارجن سے جیتیں گے وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی پانچ سالہ حکومت دعوے کے باوجود نہیں چل سکی خوف زدہ لوگوں نے خیبر پختنقواہ اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا خیبر پختنقواہ حکومت سینٹ الیکشن سے بھاگ رہی ہے خیبر پختنقواہ میں تعلیم اور صحت کی سہولیات نہیں ہیں قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف کی تقرر کا مرحلہ مکمل ہو گیا سپیکر آیاد صادق نے عمر ایوب کی درخواست کی تصدیق کر لی عمر ایوب کی بطور اپوزیشن لیڈر منظوری دے دی گئی عمر ایوب کے قائد حضب اختلاف مکرر ہونے کا نوٹفیکیشن بھی چاری کر دیا گیا عمر ایوب نے اپوزیشن چیمبر کا چارج سنبھال لیا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ حکومت کی غلط پالیسی پر تنقید کریں گے اور ان کا احتساب کریں گے بانی پی ٹی آئی پارٹی چیئرمن بیریسٹر گوہر اور قیادت کا مشکور ہو لوگوں کو فارم سنگتالیس کے ذریعے بے ساکھیوں کے زور پر لیا گیا پاکستان کے لوگ مہنگائی کی چھکیبیں پس رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے لیے ایک اور بڑا ریلی تھانہ مرگلہ میں درج مقدمے میں بری کر دیا گیا سیشن کورٹ اسلام آباد نے تھانہ مرگلہ میں درج ریلی نکالنے سے متعلق مقدمے میں بانی پی ٹی آئی اسد عمر اور دیگر شریک ملزمان کو باعثت بری کر دیا ملزمان کی جانب سے وہ کلاس سردار مصروف خان اور آمنہ علی عدالت کے سامنے پیش ہوئے پیٹرل مہنگا کرنے کا معاملہ عدالت پہنچ گیا پیٹرالی مصروعات کی قیمتیں بڑھانے کا اقتام لاخور خائی کوٹ میں چیلنج درخواست میں موقع پہ اختیار کیا گیا ہے کہ عالمی سطح پر پیٹرالی مصروعات کی قیمتیں کم ہوئی ہیں جبکہ پاکستان میں قیمتیں بڑھا دی گئیں ایدال پتر سے پہلے پیٹرالی مصروعات کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کا توفان لے آئے گا قیمتوں میں اضافے پر عمل درامت روکا جائے مہنگائی کی ستائی عوام کو ایک اور جھٹکا حکومت نے پیٹرول کے بعد بجلی بھی مہنگی کر دی پیٹرول کے بعد بجلی بھی دو روپے پچھتر پیسے مہنگی نیپرا نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا نیپرا کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق بجلی دو روپے پچھتر پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئے مارچ میں مہنگائی میں ریکارڈ اضافہ ادارہ شماریات کی جاری کردہ مہنگائی کی ماہانہ ریپورٹ کے مطابق فروری دو ہزار چوبیس کے مقابلے میں مارچ میں مہنگائی ایک آشاریہ سات ایک پیسد بڑھ گئی ہے مارچ میں مہنگائی کی شرح بیس آشاریہ چھ آٹھ پیسد ریکارڈ کی گئی ٹیمارٹر پیاس آلو پھل اور گوش سب کچھ مہنگا ہو گیا عالمی بینک کی پاکستان کی جی ٹی پی تین سال میں تین فیصد سے کم رہنے کی پیش گوئی عالمی بینک نے آئندہ سال مہنگائی میں کمی کی پیش گوئی کر دی روہ مالی سال پاکستان کی شرح نمو ایک اشاریہ آٹھ فیصد رہنے کا امکان سال دوہزار پچیس میں پاکستان کی شرح نمو دو اشاریہ تین فیصد رہنے کی پیش گوئی عالمی بینک نے پاکستان ڈیولپمنٹ آؤٹ لوگ جاری کر دیا قومی ائرلائن کی نچکاری اہم مرحلے پر پہنچ گئی پی آئی اے نے نچکاری کے لیے بولیاں طلب کر لی بولیاں تین میں تک جمع کرائی جا سکتی ہیں نچکاری سے قبل پی آئی اے کے نقصانات کرزہ جات ہولڈنگ کمپنی میں منتقل کر دیا گئے وفاقی حکومت پی آئی اے کا صرف حبابازی شعبہ نجی تحویل میں دینا چاہتی ہے پی آئی اے کے اکیابن تیزد شیرز نجی تحویل میں دیے جائیں گے ایدل فطر کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اطلاف نو اپریل کو اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا چیئرمن رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالقبیر آزاد کی سربراہی میں وزارت مذہبی امور میں اجلاس ہوگا اجلاس میں شعبال کا چاند دیکھنے کی شہادتیں وصول کی جائیں گی زونل رویت حلال کمیٹیوں کے اجلاس مقررہ مقامات پر ہوں گے خیبر پختن قومی مستحق اپرات کے لیے ایک پیکج کے تحت گرانٹ جاری کر دی گئی سبائی محکمہ خزانہ نے ایک ارب پندرہ کروڑ روپے کے فنٹس جاری کیے محکمہ زکاة کو مراسلہ بھی ارسال محکمہ زکاة کو جاری مراسلے میں کہا گیا کہ ایک سو پندرہ سبائی حلقوں کے لیے فنٹس جاری کیے گئے مستحق فی خاندان کو دس ہزار روپے دیے جائیں گے وزیرالہ خیبر پختن قومی رمضان پیکج سے محروم مستحقیم کے لیے اید پیکج کا اعلان کیا تھا وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے سبائی دار الحکومت کے تمام وارٹر فلٹریشن پلانٹس کو فال کرنے کا حکم دے دیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور کی تعمیر و ترقی بہت سانیٹیشن اور دیگر امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی مریم نواز نے لاہور کی تعمیر و ترقی کی ہنگامی بنیادوں پر تکمیل کے لیے تین ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی اور محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخواہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش کا امکان جاہر کر دیا اسلام آباد اور گرد و نواز میں موسم خوشک اور مطلع جوزویہ پر آلود رہنے کا امکان مریم گلیات، تیر، چترال، کوہستان اور گرد و نواز میں گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئیں ملک کے برشتر علاقوں میں موسم خوشک رہے گا